معروف ہنکر پرسن اور تجزیہ کار آسمش رازی نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی اور سیاسی بہران کا شکار ہو چکا ہے فوج کا ادارہ ہوئی الیکشن کمیشن ہو جا میڈیا اداروں سے محاضر آئے حکومتی کاروائیاں محض افراد تفریق و جنم دے رہی ہیں عوام کے مسائل کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس آئین کی صورت میں موجود ہے سیاسی جماعتیں آنا سے نہیں آئین سے رہنمائی لیتی ہیں اور اب کی بار آئین ہی سرخرو ہوگا بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں آسمش رازی کہتی ہیں کہ کلم کی قوان میں الفاظ کے تیر کس قدر طاقتور ہیں اس کا اندازہ پہلے بھی تھا اور اب بھی لفظ کی حرمت کا تقاضی پہلے بھی تھا اور اب بھی حرف پہ آنچ نہ آئے یہ احساس پہلے بھی تھا اور اب بھی اقتدار کے ایوانوں میں موجود عرباب اختیار کلم کو قید نہ پہلے کر سکے ہیں اور نہ اب کر سکیں گے بی بی سی کے لیے تحریر کردہ اپنے پچھلے کلم کے حوالے سے آسمش رازی کہتی ہیں کہ گزشتہ ہفتے کے کلم میں ایسا اب کیا تھا کہ بھنچال آ گیا اور پھر اسی بھنچال میں جس قدر حوصلہ ملا اس سے یہ یقین بھی پکتا ہوا کہ دلیل اب بھی ہاوی اور سرخرو ہے سوال کی طاقت سے جو بھی انکاری ہوا وہ دلیل کی راہ سے بھٹک گیا سکرات صرف سوال پوچھتا اور اس کی طاقت سے دانائی کی راہیں کھول دیتا سلونی سلونی کی صدا جواب کے لیے وطاب ہوتی کیونکہ کہنے والا باب العلم بھی تا اور حاکم وقت بھی کہیں سوال پوچھنے کا شوق تو کہیں جواب ڈھوننے سے عشق سوال نے ہمیشہ جھوٹ کا چہرہ بینقاب کیا جبکہ سچ لازوال ٹھہرا سوال کبھی زہر پینے پر کانے تو جواب خود کو علم کی عدالت میں گواہ بنانے پر نازم یاد رہے کہ آسمش رازی کے پچھلے کالم کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف حکومت کے تجمعانوں نے ایک وویلہ ور پکڑ دیا تھا اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک مہم چلا دی تھی آسمہ پر الزام آج کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے قالم خاتون اول بشرا بی بی پر جادو ٹونا کرنے کا بہتان عظیم لگایا ہے حالانکہ ان کی تحریر میں بشرا بی بی کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا یہ اور بات کہ اس وقت پورے ملک پر ایک ہی بات زبان زدیام ہے کہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کو جادو ٹونا اور تاویز گنڈوں کے بنیاد پر چلا رہے ہیں اور ملک کی قسمت کے اہم فیصلے بھی اسی بنیاد پر کیا جاتے ہیں آسمہ شرازی بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں لکھتی ہیں کہ گزشتہ ہفتے کے کالم میں حکیر نے فقط حالات حاضرہ کو موضوع بنایا تھا تاہم اختلاف کی بنجائش کو ختم کرنے اور معاشرے کو فکری طور پر محبوس بنانے والے اناثر یہ سوچ کہاں رکھتے ہیں کہ اختلاف جمہوریت کا حسن اور تنقید صحافیوں کا اصل کام ہے وہ کام جو ہم سے پہلے کئی ایک نے انجام دیا کوڑے کھانے والے ناصر زیدی، خاور نئیم حاشمی، پابندیاں برداشت کرنے والے آئی اے رحمان، منحاج برنا، نصار عثمانی یا رضیہ بھٹی جیسی نڈر ایڈیٹر اور کئی ایک مرد قلندر اس کی مثال ہے بقول آسمش راضی بلوچستان کے صحافیوں یا وزیرستان کے کراچی ہو یا لاہور سر پھر کلمکاروں صحافیوں کے ایک فوج ہے جن کا احتیار آج بھی کلم اور جن کی آواز آزادی اظہار ہے اختلاف کے قبیلے کا اصل روپ آمریتوں یا جمہوریت نمہ آمریتوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے خاص کر کے ان ادوار میں جو فاشزم پر مبنی ہوں جس میں اظہار کے ہر طریقے پر پابندیاں ہوں برامے کے سکرپٹ سے لے کر صحافی کے قلم تک شاعر کے استعاروں سے نصر نگار کی تحریر تک تنقید نگار کی کارڈ سے تنز نگار کی تشریح تک سب ماتوب ٹھہر آ جائے اور بند آنکھوں بہرکانوں اور گنگ آوازوں والا معاشرہ تخلیق کرنے کی کوشش کی جائے ایسے معاشرے کو پاکستان کے صحافیوں اور اہل دانش نے نہ پہلے تسلیم کیا اور نہ ہی اب کریں گے آسمہ شیرازی کہتی ہیں کہ جھوٹ کے وازار میں ارضہ نکھوں پر قلم خریدنے والے اہل اقتدار سر اونچہ رکھنے والے باغیوں کو محض الزام اور بہتان سے مرعوب کیسے کر سکتے ہیں سج صلیب تو بخش سکتا ہے مگر بے موت نہیں مر سکتا قلم کی حرمت کا اندازہ محض دہاڑی دار نہ تو لگا سکتے ہیں اور نہ ہی سج کو پابستہ حالات بنا سکتے ہیں وطن عزیز حقیقت میں نازک دور سے گزر رہا ہے معیشت سیاست اور صحافت ارتقاء کے مرحلے سے پہلے ہی التوا کا شکار ہو چکے ہیں بھوک اور افلاس میں اضافہ اور اوپر سے ایک صفے کا ایک صفے پر نہ ہونا بے چینی بڑھا رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹفکیشن کا مسئلہ قل بھی موجود تھا اور اب بھی وہیں کھڑا ہے سوال پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ وہ کونسی قوتیں ہیں جو اس معمولی معاملے کو اس قدر طول دے رہی ہیں سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کس فضائی معاہدے کے قریب پہنچ چکا ہے حالانکہ ہم ایبسلوٹلی نوٹ کا اعلان کر چکے ہیں سوال اب بھی وہی ہیں کہ ذاتی پسند و ناپسند ادارے کی جگہ افراد اور سکسیات کو ترجیح کیوں دے رہی ہے آسمان کہتی ہیں کہ اس وقت ملک معاشی اور سیاسی بہران کا شکار ہو چکا ہے فوج ہو جائے الیکشن کمیشن یا میڈیا اداروں سے محاضر آئی محض افراد تفریق و جنم دے رہی ہے عوام کے مسائل کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس آئین کی صورت میں موجود ہے سیاسی جماعت آنا سے نہیں آئین سے رہنمائی لیتی ہیں اور اب کی بار آئین ہی سرخ روح ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا